افغان سردی قصبے میں پاکستان سے اپنے ملک جانے والے افغان شہری سرد پر پھنس کر رہ گئے ہیں میں ایک مریض کو کراچی لے کر آیا تھا اب جب میں مریض کو واپس افغانستان لے کر جانا چاہتا ہوں تو حکام نے مارڈر ہی بن کر دیا ہے میرا مریض پریشانی میں ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا کروں میں دو ماہ پہلے کوئٹ آیا تھا لیکن اب سرگ بند کر دی گئی ہے میرے ساتھ خواتین اور بچے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ روڈ کھولی جائے کیونکہ ہم بے کسی کے عالم میں سرگ پر کھڑے ہیں طالبان نے حالیہ چند ہفتوں میں ایران، اسبیکستان اور تاجکستان کے ساتھ واقعی اہم افغان سردی چوکیوں پر قبضے کا دعویٰ کیا ہے پاکستان کے ساتھ افغانستان کے طویل بورڈر سے ملحقہ علاقوں میں افغان سیکیورٹی فوسز اور طالبان کے بیچ لڑائی میں شدت آگئی ہے طالبان کی جانب سے پیش قدمی کے بعد گزشتہ ہفتے تاجکستان نے اپنے بیس ہزار ریزرف فوجیوں کو سرہدی نگرانی مضبوط کرنے پر معمور کیا ہے جبکہ ایران اور ترکمانستان کی حکومتیں بھی اپنی سرہدوں کے لیے ایسے ہی اقدمات اٹھا چکی ہیں تاہم طالبان کی جانب سے خانہ جنگی کے کسی خچے کو مسترد کیا گیا ہے ادھر افغان فہمت کے لیے امریکی خصوصی نمائندہ ظلم خلیلزاد نے بیرود اسٹیٹیوٹ کے ایک آن لائن سیمینار سے بات کرتے ہوئے تسلیم کیا کہ افغان مسئلے کا کوئی فوجی حل ممکن نہیں بلا شبہ افغانستان کی حالیہ تاریخ کو دیکھ کر مایوس ہونا اور یہ کہنا آسان ہے کہ ایک طویل جنگ ہوگی اور افغان اکٹھے نہیں ہوں گے اور خطہ تعاون نہیں کرے گا اور نتیجہ تن ابتری اور خوف و حراس پیدا ہوگا لیکن ایک مختلف مستقبل بھی ہو سکتا ہے جس کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا تو دوسرے جانب افغانستان میں ان افغانوں کی سلامتی کے حوالے سے خدشات بڑھ گئے ہیں جنہوں نے غیر ملکی افواج کے لیے مترجم کے فرائض سر انجام دیئے ان خدشات کے پیش نظر امریکی حکام نے اس ماہ کے آخر تک تقریباً دھائی ہزار مترجم افغانوں کو افغانستان سے نکالنے کے لیے چارچر فلائز بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے موسیقی موسیقی